پالی کے سمیرپور اکھنڈ ادھیکاری راجند سنگھ سے سوڈیا کی کاری شلی کے خلاف کانگریس نیتاؤں نے مورچہ کھول دیا ہے اکھنڈ ادھیکاری کے از سہیوگ آتمک رویہ کو لے کر کیندری بال شرم بوٹ کے پورو اپادی اکشی شوپاد سنگھ نمبادا پور پردھان حری شنکر میوارا اور نگر ادھیکش رمی شکروال سید کئی کانگریس نیتاؤں نے ہستاکش یوگت پتر مکھی مندریا شک گھیلوت کو بھیجا اور زلہ کلیکٹر سے مل کر کاروائی کی مانگ کی ہے کانگریس کا دوسرا گھوٹ اور آم جن اپخنڈ دیکاری کے کاری کی سرحانہ کر رہے ہیں کئی کانگریس کاری کرتا اس سمیہ اپخنڈ دیکاری کے خلاف شکایت کرنے پر ناراض ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سمیہ راجنیتی کرنا ٹھیک نہیں ہے اپخنڈ دیکاری کے پکش میں بھی سلہ کلیکٹر اور سی ایم کو گیاپن بھیجے جا رہے ہیں میکیندری بالشرم بوٹ کے پورو اپادیاکش شیشوپال سنگھ نیمبالا کا کہنا ہے کہ اپخنڈ دیکاری اپنی ڈوٹی صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہے ہیں لوگوں کو سمیہ پر خادی ساماغری میں وطرن کی جا رہی ہے اور مکھی مندری کی منشاہ کے مطابق ادھیکاری کام نہیں کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو ضرورت مند سامان نہیں مل پا رہا ہے ساتھ انہوں نے سمیرپور میں لاؤک ٹاؤن کو فیل بتایا مہی پور پردھان کا عروف ہے کہ اپخنڈ دیکاری انہیں کوئی محتوان نہیں دیتے اس معاملے میں ودھائک کماؤت نے کہا کہ پرشاسن اسم مہاماری کے آنے کے بعد لوگوں کی سوا میں لگا ہوا ہے اس سمیہ جو راجنیتی کر رہے ہیں بلکل غلط ہے سمیرپور پنچائی سمیتی میں بھی ہم جن پردھانی دی ہوڑے کے ناتے ہمارا فرج اور دائیتی بنتا ہے کہ شتر میں ہم دیان رکھیں کہا کیا ویوستہ ہے یا نہیں ہے اس ویوستہ کے تحت جب ہمیں معلوم پڑھا کہ ہمارے یہاں جو مکھی منتری جی کی اور جلدیش مہدی جی کی جو باونہ ہے اس کے انوصار شتر میں کاریر نہیں ہو رہا ہے اس کو لے کر ہم نے ایش ڈیم صاحب سے چرچا کی بات کی لیکن ایش ڈیم صاحب نے ہمارا پھون اٹڑا بھی واجب نے سمجھا اچیت نے سمجھا اور بیدباو کرتے ہوئے انہوں نے دوری نیتی اپناتے ہوئے سمیرپور کی زنطہ کو جو کورانا میں فائدہ ملنا چاہیے وہ فائدہ نہیں دیا ہے اور لوگوں کو پریشانی بھا سامنا کرنا پڑ رہا ہے راجستان کے لوگ پریے مکھی منتری مانی اشو گیلوڈ تھا ہم نے جو سامدھار ایک ادھارن انہوں نے اپنے پرابندھن کا دیا ہے پورے دیش کو راجستان ہی نہیں پورے ہندوستان کو پہلا اگر لوگ ڈاؤن کا ایک فیصلہ ایک بہت ہی اتیاسک فیصلہ لیا جنتہ کے ہیت کے لیے جنتہ کے زیون کے لیے تو مانی اشو گیلو صاحب نے لیا میں ان کو سیلیوٹ کرتا ہوں انہوں نے جس منصہ سے انہوں نے جس ایک بھاونا کے ساتھ اور جس کڑائی سے اس کورونا کی مہاماری میں راجستان کی جنتہ کو شرکشت رکھنے کے لیے سکایت کون کرتا ہے کیا کرتا ہے اس بارے میں مجھے جانکاری نہیں ہے لیکن میرا جو ماننا ہے کہ ابھی بھٹمان میں سکایت کرنے کا ٹائم نہیں ہے ابھی سیوہ کرنے کا ٹائم ہے اور سبھی لوگوں کو مل جور کر کے سیوہ کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ جو روگ دکھی یا پیڑک لوگ ہیں جن کو ابھی راشن پانی نہیں ملنا ہے ان تک کیسے راشن پانی پہنچے اور گھر تک ان کی اپنے سیوہے کیسے لے یہ نکسیت کرنا ہے اور لوگوں کو گھر بھٹمان کھں